موسیقی پی ڈی ایم کے سطیفوں پر ابھی تک کنفیوین برقرار بلاول کا کہنا ہے سی ای سی کے اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا حکومت سے بات کرنے کا وقت گزر گیا تیرہ دسمبر کے بعد تحریک کا دوسرا فیز شروع ہوگا مریم نواز نے وزراء کے نون لیگ سے مذاکرات کے لیے رابطوں کا دعویٰ کر دیا کہتی ہیں کہ اب بات نہیں ہوگی بلاول کی جاتی عمرہ آمد مریم نواز سے دادی کے انتقال پر تحضیر موسیقی یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں ہے ہمارے بلکل نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ اپنے لیے ایک راستہ مانگ رہے ہیں چھوٹ دھر جھوٹ دھر جھوٹ بولا جا رہا ہے جس کے کہ یہ ظاہر ہے کہ ماہر ہیں مذاکرات کے لیے کوئی رابطے نہیں کر رہے وزیر اطلاع شبنی فراس نے کہا اپوزیشن راہنما تقریروں میں جھوٹ بول رہے ہیں نواز شریف، آسیف علی زرداری اور فضل رحمان کے سلطان ہیں لوگوں کو بیچنا اور خریدنا ان کے ادوار میں شروع ہوا نیب قوانین تبدیل کر دے تو ایک گھنٹے میں جلسہ ملتوی کر دیں گے اپوزیشن کے کچھ ایمین ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اپوزیشن سے کہتا ہوں جلسے دو تین مہینے کے لیے ملتوی کر دیں مولانا فضل آمان اربوں روپے کھانے کے علاوہ کچھ اور ساشتوں کا بھی حصہ رہا ہے اس ملک کے اندر بیرونی کورتیں جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو کام کرتی رہی ہیں یہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں اور چیلنگ کر رہا ہوں علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مولانا بتائیں ایم آئی سکس سے کس بنیاد پر رابطے کر رہے تھے عجید دوول کے ساتھ ملاقات کیونکہ بیرونی قوتوں کے اشارے پر لانگ مارچ کیا اٹھالیس گھنٹے میں سوالات کے جوابات دیں یا عدالت لے کر جائیں علی امین گنڈاپور مولانا کی بینامی جائدادوں کی تفصیلات بھی سامنے لے آئے وفاقی وزیر فواد چہدری نے مذاکرات کی بات چھیڑ دی کہتے ہیں مذاکرات کا ماحول بنانا ضروری ہے وہ شخصیات جن کا عمومی احترام ہے وہ مذاکرات کا ماحول بہتر بنانے میں کردار ادا کریں اسد عمر نے کہا اپوزیشن کا بیانیم مسترد اور جل سے ناقام ہو رہے ہیں نواز شریف نے اپنے سیاسی ساتھیوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیاں تین وزرہ کے کلمدان تبدیل شیخ رشید سے وزارت ریلوے لے کر وزارت داخلہ سونپ دی گئی عبدالحفیظ شیخ کو وفاقی وزیر خزانہ بنا دیا گیا حلف بھی اٹھا لیا ایجاز شاہ انصداد مزاد اور عظم خان سواتی وزیر ریلوے مقرر کابینہ میں کارکردگی کی بنیاد پر مزید تبدیلیوں کا بھی اندیا شیخ رشید کی عمران خان سے ملاقات ذمہ داری نبھانے کا عظم وزیراعظم نے شیخ رشید کو پی ڈی ایم کی تحریک سے نمٹنے کا ٹاسک سونپ دیا پنجاب حکومت کا منار پاکستان جلسے کی اجازت دینے سے انکار صوبائی وزیر راجہ بشارت نے کہا پی ڈی ایم رہنماؤں پر مقدمات درچ کیا جائیں گے جلسے کے لیے سہولت دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی دوسری طرف لیگی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مزید مقدمات درچ مزنگ اچھرا گوالمنڈی تھانے میں پرچے کٹ گئے گوالمنڈی کے معروف کڑاہی سینٹر کے مالکان کے خلاف بھی مقدمات درچ کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی سیاسی لوگ سیاسی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں سر سنے کو بڑا پریک اپ ہونے لگا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سیاسی میدان میں ایک بار پھر ان ایکشن نون لی کے پچھس میمبران صوبائی و قومی اسمبلی کا وزیر اعلیٰ سے رابطے میں ہونے کا انکشاف ذرائع کے مطابق گزشتہ دو ہفتے میں دس لیگی میمبران نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سیاسی لوگ ہیں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں حکومت کا اپوزیشن سے مذاکرات سمیت دیگر ایشیوز پر حکمت عملی بنانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اعلیٰ پنجاب چادری سرور کی ملاقات چادری سرور اور اسمبلی بزدار کی ملاقات بھی ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب بولے اپوزیشن کی سیاست ختم ہو چکی عوام حکومت کے ساتھ ہے مواشی استحقام کے سمرات عوام تک پہنچائے جائیں وزیر اعلیٰ 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 اعلیٰBrien وزیر اعلیٰ اعلیٰ نے ٹویٹر پیگام میں بتایا نومبر میں بھی ترسیلات زر میں اضافہ ہوا مسلسل چھے ماہ سے بڑتی ترسیلات زر نومبر میں دو ارب ڈالر سے زائد ہو چکی ہیں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے جو پچھلی حکومت تھی جن کے جو پراجیکٹس تھے وہ ہم نے نہیں روکے تیرہ ساورہ پر روپے کا جو تھوہ فارور تھا وہ اس کی میں ہم نے کری کی ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں وسیریالہ پنجاب کا لاہور کے لیے میگا منصوبوں کا اعلان فیروزپور روڈ پر ایک ہزار بستر کا اسپتال بنایا جائے گا شہکام چوک کریم بلوک مارکٹ میں پلائی اوور بنیں گے گلاب دیوی اسپتال کے قریب اور لاہور ریلوے سٹیشن سے شیر والا گیٹ تک اوور ہیڈ بریج بنے گا راوی کنارے دبائی کی طرح پر نیا شہر بسایا جائے گا مری میں ناقص منصوبہ بندی سے عمارتیں بنی کنکریٹ کے جنگل نے مری کی خوبصورتی کو متاثر کیا وزیراعظم عمران خان نے ایکو ٹوریزم کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتا ہوئے کہا سیاحتی شعبے کا فروغ اولین ترجیح ہے نتیہ گلی کو بچانے میں عظم خان کا اہم کردہ رہا جتنی سیاحت آج پاکستان میں ہے پہلے کبھی نہ تھی برطانوی ائرلائن ورجن اٹلانٹک کا پاکستان میں فضائی آپریشن کا غاز ورجن اٹلانٹک کی پہلی پرواز اسلامباد پہنچ گئی معاونے خصوصی ظلفی بخاری نے اسلامباد ائرپورٹ پر خوش آمدیت کہا کہتے ہیں بین الاقوامی ائرلائنز کی بحالی سے ملک میں تجارت اور سیاحت بڑھے گی کرونا کی دوسری لہر کرنا ہوگی پہلے سے زیادہ احتیاط سوچ پاکستان شہریوں کا کہنا ہے ہمیں کرونا وبا کو سنجیدہ لینا ہوگا اجتماع پر پابندی کے فیصلوں پر عمل درامت کرنا چاہیے سیاست کے لیے بہت وقت پڑا ہے شہریہ سوپیز پر عمل کر کے عوامی آگہی مہم کا حصہ بھی بننے لگے آپ بھی حفاظتی اگدامات کریں ماسک لگائیں تصویر بنائیں اور نائٹی ٹو نیوز کو واتس اپ کریں ارطرل غازی کو باغوں کا شہر لاہور پسند آکیا اینگلتان کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ بادشاہی مسجد اور مزارق وال بھی گئے کہتی ہے کھانا زبردست تھا بس مرچے زیادہ تھی خوش ہے کہ وزیراعظم امران خان کو ان کا ڈراما اور ادھاکاری پسند آئی اینگلتان کا پاکستان سے ملنے والی محبت پر اظہارِ تشکر نیوز لینڈ کی خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں دوسرا انٹر اسکارٹ بیچ پی سی بی گرین نے جیت لیا بارش کے باعث نیٹ سیشن متاثر کھلاڑیوں کی فیزیکل ٹریننگ مصبا الحق کا کہنا ہے اٹھارہ دسمبر سے پہلے تیاری مکمل کر لیں گے ننے فینس نے کپتان باورازم سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیں موسیقی